اسلام علیکم جو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جس چیز کے بارے میں میں بتانے لگا ہوں وہ ہے جی فلیوٹ ٹھیک ہے نا تو بہت سارے ہمارے کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں آج کل جیسا مرسم چل رہا ہے اس حوالے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اپنی کہ سیزن کے حساب سے چیز استعمال کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کو چیزوں کا ریزلٹ کیوں نہیں ملتا میں وہ بھی آپ کو آج بتا رہا ہوں گا میں پہلے بھی بہت دفعہ اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جب بھی چیز لینے جائیں جلدبازی میں چیز کو نہ خریدیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے جی میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کوئی چیز لینے جائیں تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو چاہیے کہ آپ ٹائم نکالیں مطلب کسی بھی شاپ پہ آپ ویڈیوز کرتے ہیں کوسماٹکس کی کوئی بھی چیز ہو میک اپ کی کوئی بھی چیز ہو تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم لے کے جائیں یہ نہیں کہ بس گئے موں سے چیز مانگی لی اور آگئے تھوڑی سی ڈسکس کیا کریں شاپ کی پر کے ساتھ کوئی بھی سیل مین آپ کے سامنے ہے تو آپ کا حق بنت ہے کہ آپ چیز کے بارے میں پہلے پوچھیں ٹھیک ہے تھوڑا ڈسکس کریں سب سے پہلی اور ضروری بات اپنی سکن کے بارے میں بتائیں کوئی بھی شاپ کی پر آپ کے سامنے ہے شاپ اونر ہے یا کوئی بھی جو آپ کو ڈیوی کر رہا ہے اس کو بلکل نہیں پتا کہ آپ کی سکن کی ساتھ کس قسم کی ہے ٹھیک ہے نا آپ جسٹ اگر کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو بولتے ہیں کہ کوئی بھی اچھا پیس واش دکھا دیں کوئی بھی اچھی وائڈننگ کریم دکھا دیں تو کسٹمر نے جو بھی چیز مانگنی ہے دکاندار جو بھی ہوگا شاپ کے پر اس نے وہ آپ کے سامنے رکھتے نہیں ہاں اگر آپ اپنے بارے میں خود ہی بتائیں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے نا یہ سب کے لیے ہے کوئی بھی جینٹس ہے کوئی بھی لیڈیز ہے کوئی بھی ہمارا کسٹمر ہے ان سب کے لیے ہے کہ پہلے جاتے ہی اپنی سکن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی سکن کا کیا حساب ہے ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں میں ڈیپینڈڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب وہ ہی ان کو سوٹ کریں گی دوسری نہیں کریں گی تو بہتر ہے کہ آپ یہ بتائیں آپ کی سکن آئیلی ہے ڈرائی ہے سینسٹیو ہے مطلب کس قسم کی سکن ہے تاکہ شاپ کی پر جو ہے وہ آپ کو اس حساب سے چیز دے لے چیز کا فرق کیوں نہیں بڑھتا زیادہ تر لوگوں کو بہت بہت اچھی کمپنیوں کی بہت بہت اچھے برینڈز کی لوگ چیز لے کے جاتے ہیں چار چار پانچ پانچ چھے چھے ہزار کی چیز ہوتی ہے جسٹ کرین میں بولتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن اس کا ریزلٹ کیوں نہیں ملتا ریزلٹ اس کا اس لیے نہیں ملتا کہ چیز ایک آپ کی آئیلی ہے ٹھیک ہے نا آپ کی ڈرائی سکن ہے ٹھیک ہے ڈرائی سکن کے اوپر جب آپ آئیلیز یوز کریں گے یا آئیلی کے اوپر آپ ڈرائی یوز کر لیں گے سینسٹیو یوز کر لیں گے مختلف مطلب پرپس ہوتے ہیں اس کے لیے یہ کریمیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں اس کا ٹیکسچر جو ہوتا ہے بڑے برینڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہیں دھیان میں رکھتے ہیں کہ جس قسم کی سکن ہے اس حساب سے جو ہے نا وہ فارمولیشن کی جائے ٹھیک ہے نا تو بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب بھی جائیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی سکن کے بارے میں بتا کے اس کے بعد جو ہے نا وہ چیز کو پروائیڈ کریں مطلب کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو پرجیز کریں تو اس موسم کے حساب سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بہت سارے ہمارے پاس لیڈیز کسٹمر آج کل آ رہے ہیں جی کہ کوئی بھی کریم لگاتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے مطلب موسم ہی ایسا ہے تھوڑا سا مطلب سویٹنگ ہو رہی ہے پسینہ وغیرہ آتا ہے موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے تو اس حساب سے میری یہ ویڈیو ہے کہ بہت سارے لوگ آ کے کہہ دیں کہ کریم وغیرہ یوز کر رہے ہیں کوئی فیس واش سے فیس ساپ کر لے اپنا صبح ٹھیک ہے کریم اگر نہیں بھی لگاتے تو کوئی بات نہیں اس موسم میں کریم نہ ہی لگائیں تو زیادہ بہتر ہے خاص کر کے جس سکین کے اوپر ایکنی ہردانے ہیں ان کو ایکنی کے لیے کریم نہیں لگانے چاہیے وہ زیادہ خراب ہی ہوگا بہتر ہونے کی بجائے ٹھیک ہے اچھا فیس واش استعمال کر لیں وہ آپ کے لیے دی بیسٹ رہے گا اور اس سے ہٹ کے جو چیزیں میں آپ کو بتانے لوگا ہوں آج کل یہ جو ڈسپلی میں بھی ہے و جو ڈسپلیوڈ بنانے لگ گئی ہوئی ہے وائٹننگ پلیوڈ کے نام سے بہت زیادہ چاہ رہی ہے ہمارے پاس جو بہت زیادہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے وہ ہے جی ڈریم وائٹ کی یہ پمپ میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سکین مٹا کا اور بہت کمپری ہیں لیکن میں جن چیزوں کو بہتر سمجھتا ہوں میں وہ ہی اپنے کسٹمرز کو بتاتا ہوں کہ اس چیز کو اویل کریں ٹھیک ہے نا تو اس کا فائدہ کیا ہے یہ میں میں بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بڑی ہوئی ہے لیکوڈ ٹیکچر میں ٹھیک ہے نا لیکوڈ ٹائب میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے کریم کا ٹیکچر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے اس میں آپ وائٹننگ کیپسول ایڈ کریں گے یا کچھ بھی ایڈ کریں گے تو وہ تھوڑا سا لا ہیڈ ہوتی ہے ویسے وہ زیادہ ٹھیک ہوتی ہے جب آپ لگاتے ہیں تو وہ عجیب سا ٹیکچر بن جاتا ہے مدت چپ چپاہٹ سی ہو جاتی ہے تو وائٹنگ پلیوڈ جب آپ لگائیں گے اس کا سب سے بڑ چیز لگائی ہوئی ہے یا کسی کو یہ چیز فیل نہیں ہوگی کہ کوئی بھی چیز جس نے اپنے فیس کے اوپر تھوپی ہوئی ہے لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا بلکل ٹیکسچر بہت ہی اچھا ہے یہ بلکل جذب ہو جاتا ہے جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں سن بلوک کا ہوتا ہے یا اس طرح کی بہت ساری اشیاں ہیں بہت ساری مطلب چیزیں ہیں جن کا ٹیکسچر اس طرح کا ہوتا ہے تو کوشش کریں اس موسم میں آپ کوئی بھی کسی بھی اچھی قسم کا کسی بھی اچھی کمپنی کا وائٹننگ فلیور استعمال کریں ٹھیک ہے نا مختلف رینج ہوتی ہے ان کی ہر کمپنی کا اپنا حساب ہوتا ہے ہر شاکیپر کا اپنا حساب ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس کو سیل اوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سٹارٹ جو ہوتے ہیں نا اچھی کمپنیوں کے وہ فائف تھا سوری فائف انڈر سے سٹارٹ ہوتے ہیں فائف انڈر سے سٹارٹ ہوگے پھر یہ اوپر جاتے جاتے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا میرا میری ایڈوائیس لیں گے ٹھیک ہے نا تو میں تو آپ کو پریفر کروں گا کہ یہ دو کمپنیاں جو ہیں جو میرے پاس ہیں فلال ٹھیک ہے نا جو اور بھی کمپنیاں ہے لیکن جو چیز سیل اوٹ زیادہ ہو میری کوشش وہی ہوتی ہے جو کسٹمر آ کے مو سے ڈیمانڈ کرتا ہے وہ ہی میں آگے چیز کو پروائیڈ کروں زیادہ تب ہی کسی نے چیز کی ڈیمانڈ کرنی ہوتی ہے جب اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے کوئی نہ کوئی اس کو اس کا فرق پڑتا ہے تب ہی آ کے وہ ریپیٹ وہ چیز لے کے جاتا ہے جب ایک چیز کا ریزلٹ نہیں ملا کوئی بھی کسٹمر دوبارہ اس چیز کی طرف نہیں جائے گا تو آپ پلیز اس چیز کو استعمال کریں موسم کے لحاظ سے ڈی بیس چیز ہے بہت اچھا ریزلٹ ہے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا فرق بھی پڑے گا وائٹننگ کے لحاظ سے ان کے ریزلٹ بہت ہی اچھے ہیں کوئی بھی وائٹننگ کلیوڈ اسعمال کریں لیکن شاپ کی پر کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی سکین کے بارے میں بتا کے اس چیز کو پرچیز کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ملے گا موسم کے حساب سے